جناس پیک صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آج اس بجئے 23-24 کے موقع پر مجھے بولنے کا موقع دیا ایک تو میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ کل آپ کا جو ایکشن ہوا اس میں آپ کے اللہ تعالی نے زندگی کو بچایا اور اللہ تعالی کو درازم رتا فرمائے جناس اللہ یہ جو بجٹ جو آیا ہے یہ میں تو کہوں گا کہ کسان دوست بجٹ آیا ہے کیونکہ میں کسان ہوں اور میرا زراد کے ساتھ تعلق ہے اس میں جو بھی مینیفٹ دیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے اور اس کسان پیکیج کا جو بھی کریڈٹ ہے وہ ہمارے کو چیئرمن بلاول بٹو زلداری اور کو چیئرمن آسف علی زلداری کو پر جاتا ہے کہ پچھلے گندم کی سیزن میں انہوں نے سندھ میں چار ہزار کا جو ریٹ بکر کیا تھا جس پہ بہت سے اعتراضات چلے لیکن انہوں نے سٹین لیا اور قریبوں کو اور کسانوں کو پیسے آج ملک جو ہے خود کفیل ہو چکا ہے اور اتنی گندم ہمارے پاس ہے کہ دو سال تک ہم کھا سکتے ہیں اسی لئے میں تو اس انقلاب کی جو بیس ہے وہ ہمارے قیادت کے اوپر ہے میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں کی وجہ سے آج یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں خوشی ہوتی کہ اگر یہ جو بجٹ تھا اس میں ہم آبادگاروں کو بھی سلاح مشروع لیے جاتے ہیں لیکن ہم سے سلاح مشروع نہیں لیے گئے اگر لیے جاتے ہیں تو ہم بھی کچھ اور مسئلہ انہیں کو بتاتے ہیں میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو فرٹی لائزر کے اوپر جو سبسیڈی دی گئی ہے اس میں ٹوکن دیتے ہیں اگر ٹوکن کو بند کیا جائے اور سبسیڈی کی قیمت کم کی جائے وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ٹوکن کسی کو ملتا ہے کسی کو ملتا ہے نہیں اگر ملتا بھی ہے تو اس کو ایکیش نہیں کروا سکتا اور صحیح مزاروں تک وہ پہنچ دی سکتا یہ سیڈز کے جو مسئلے ہیں ریسرچ ہماری بلکل ناکارہ ہو چکی ہے سیڈز کے کافی ریسرچ ادارے ہیں جو بلکل کام نہیں کر رہے ان کے اوپر تنکھائیں ان کے بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں یا تو ان کو بند کر دیں یا ان کو جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں فنٹس نہیں کہ ہم ریسرچ کر سکے یا ان کے لئے زیادہ سے زیادہ فنٹس رکھوائیں کہ جیسے وہ ریسرچ کر سکیں کہ جیسے ہم ہمارے پاکستان کے موسم کے حساب سے آبوا کے حساب سے ہم لوگ بیج پیدا کر سکیں جو اس کی یلد زیادہ ہو کلائیمٹ کنٹرول ایک بہت بڑا ہمارے ملک کے لئے مسئلہ ہے میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی پالٹ پراجیکٹ شروع کیے جائیں جس میں نہریں ہماری ہیں نیشنل ہائیوے ہیں یہاں کچھے کی زمین ہیں جہاں پر نہروں پر پشتوں پر پہلے وہ رکھت ہوا کرتے تھے ابھی وہ نہیں ہیں نیشنل ہائیوے کے دونوں طرف رکھت ہوا کرتے تھے ابھی وہ نہیں ہیں یہاں کچھے میں فارست ہوتا تھا ابھی وہ نہیں ہے یہ کسی الگ سے جنگی بنیان میں کام کیا جائے جیسے ان پر کچھ نہ کچھ شجرکاری ہو کہ موسم ہماری کچھ نارمل ہو جائے ابھی ہماری سندھ کی جو میرے دسٹرک کی موسم پچھلے تین سال سے 50 پلس پہ ہو جاتی ہے 53, 54 یہ ہو جاتی ہے تو اگر یہی حال رہا تو آگے چند سالوں میں بہت حالات خراب ہو جائیں گے دوسرا ربی او ڈی ربی او ڈی ایک ایسا پراجیکٹ ہے جہاں سے سیم کا پانی بلوچستان کا اور کافی اوپر کے لیول کا نکل جاتا ہے جو آپ جس سے گورنمنٹ پاکستان فنڈنگ کرتی تھی انہوں نے کافی سالوں سے نہیں دیا اور آدھے میں کم بند پڑا ہوا ہے جس سے ابھی بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہے اس پہ اس بجائے میں پیسے نہیں رکھے گئے اس پہ کچھ نظر ثانی کی جائے اور اس پہ بجائے پیسے رکھے جائیں دوسرا انہوں نے جو سولر سسٹم اور یہ ڈرپ سسٹم دیا ہے میں گزارش کروں گا کہ سولر ٹیوبیلز کو الگ رکھیں اور ڈرپ سسٹم کو الگ رکھیں جیسے کہ ہم آبادکار الگ الگ یہ لے کے سکیں ایک ساتھ اگر ملا کے دے رہے ہیں تو اس کے پھر قیمت نہیں بڑھ جاتی ہے کہ جہاں پر ہمیں ڈرپ سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں لازمان ڈرپ سسٹم لینا پڑتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ان کو الگ الگ کیا جائے ڈرپ کو الگ کیا جائے اور سولر ٹیوبیلز کو الگ کیا جائے انرجی کا بڑا مسئلہ ہے انرجی کے لئے میں گزارش کروں گا کہ بائیو گیس کے اوپر کام کیا جائے ہم لوگ دہاتی ہیں ہمارے پاس مویشی زیادہ ہیں اگر ہر گاؤں میں آپ کو سکیم لائیں جس سے ہم بائیو گیس پلان لگائیں اور سوئی گیس سے لوڈ کم ہو جائے گا بائیو گیس سے کافی مسائل ہل جائیں گے اور دوسرا یہ اللہ تعالی نے ہمیں نہری سسٹم سے نواز آئے ہماری نہری سسٹم اتنا زیادہ بہتر ہے کہ جیسے ہمارے میرے دسٹک سے روڑی کنال کراس کرتا ہے بڑے بڑا اور اس سے چھوٹے بھی کنال سے ہیں داد بیراج یا کچھ اور اس پہ چھوٹے اور بڑے ٹربائن لائٹ کے لگائے جائیں جو فری میں لائٹ پیدا ہوگی یہ بھی کوئی کم سے کم اور نہیں ایک دسٹ کے اوپر پائلٹ پرو جاکٹ کے طرح کام کیا جائیں یہ لائٹ جو آپ کی یہاں سے ڈیزل کروڑ آئل یا کوئیلے سے پیدا ہو رہی ہے تو فری پیدا ہوگی اس پہ کچھ کا عمل کیا جائے اس پہ کوئی فنڈنگ نہیں کی گئی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دو شہریں سے جیسے دریاخان مری اور کوٹ لالو یہ ریلیوے کا وہاں پر اور ہیڈ برج کی سکت ضرورت ہے اور روزانہ گھنٹوں کے گھنٹوں روڈ بلاک رہتا ہے اس پہ کوئی فنڈنگ نہیں کی میں نے کہا بہلے منسٹر صاحب کو گزارش کی تھی کہ یہاں فنڈنگ کی جائے کہ اور ہیڈ برج کی جائے دو دسٹرک کو بھی ملاتی ہیں دو شہروں کو بھی ملاتی ہیں اور پڈیزن پڈیزن ایک ہمارا شہر اپنے دسٹرک میں کاروباری حب ہے وہاں پر بھی اور ہیڈ برج کی ضرورت ہے جہاں پر میں تو کہتا ہوں کہ جب ایک انسان جاتا ہے تو چھے چھے گھنٹے فس جاتا ہے کہ وہ کراسلنگ کر سکتا تو ان کے لئے بھی سپیشل ایک فنڈ رکھا جائے زیادہ بہتر ہوگا دوسرا ہمارا دسٹرک میں میرے حلقے میں خاص کر کے پڈیزن اور نوشہ رفروز جو ہمارا دسٹرک کا ہیڈ پوارٹر ہے ان کے بیچ میں انٹرچینج تھا نیسل ہائیوے کا وہ پتا نہیں کس بنیان دو پہ انہوں نے کینسل کر کے کہیں اور رکھ دیا ہے اگر وہاں نہیں ہوگا تو پھر تو یہ پورا ہمارا دسٹرک سفر کرے گا اور خاص کر کے نوشہ رفروز سٹی جو میوسپل کا درجہ رکھتا ہے اور پڈیزن جو ایک کاروباری حب دونوں کے لوگ وہ سخت پریشانی ہوگی لہٰذا اس پر کچھ نہ کچھ نظر سانی کی جائے اور اس کے پر فنٹس رکھے جائیں کہ جیسے ہم کام کروا سکیں سرکاری ملازمین کی تنکھائیں بڑھنا بہت اچھی بات ہے یہ ہماری پارٹی کا ویجن ہے اور ہم نے ہمیشہ پچھلے دور میں ہنڈیٹ پرسنٹ بھی تنکھائیں بڑھائیں ہمارے پارٹی نے بڑھائیں لیکن میں ایک گزارش کروں کہ دیکھیں غربت کے خاتمے کے لئے کوئی اور بھی ایسے پروگرام کیے جائیں جسے عام مزارہ عام مزدور یا وہ لوگ جو پیسے ہوئے لوگ ہیں ان کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ اتنی مہنگی ملتی ہیں کہ ان کی زندگی آجانا ہو گئی ہے ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کام کیا جائے جہاں تک ایڈیوکیشن کی بات ہے تو ایک میری تو گزارش پہلے بیجر میں میں نے کہا تھا ابھی بھی کہتا ہوں ملک میں ایک نصاب ہونا چاہئے سابقے کانون سازی آپ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ایڈیوکیشن سے وابستہ منسٹر سے لے کر میں تو کہوں گا کہ چپراسی تک ان کے اپنے بچے گورنمنٹ اسکولز میں پڑھیں تو ان کو احساس ہوگا گورنمنٹ اسکولز کی کیا پوزشن ہے یہی حال ہیلتھ کا ہے اگر ہیلتھ دپارمنٹ کے جتے بسران ہیں ان کے لئے کانون سازی اسی آپ کریں جیسے کہ وہ بھی گورنمنٹ ہاسپیٹلز علاج کروائیں تو ان کو احساس ہوگا کہ غریب کیسے وہاں دھکے کھاتے ہیں یا ان کی تعلیم کا یا اور صحیحت کا کیا میار ہے اس پہ آپ کچھ نہ کچھ سوچیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارا سندھ میں صحیحت بلکل بڑا نام ہے ایک جیسے یہاں کوہسار مری کا اسی طرح ہمارے پاس گورک اسٹیشن ہے اگر نیشنل ہائیوے سے یہ این ایچے کا کام ہے اگر نیشنل ہائیوے سے مٹھانی کے اوپر ایک بریج ڈالی جائے اور دریا کے اوپر اور اس کو گورک اسٹیشن تک روڈ یہ سینٹر گورنمنٹ بنا کر دیں کہ جیسے ہم سندھ والوں کو ایک اللہ تفریح اور ایک تھنٹی ایک ہلسٹیشن مل جائے گی جس میں ہم لوگ کم سے کم سندھ والوں کے سکون کا سانس لیں گے بجائے کہیں اور جانے کہ وہ سندھ میں اپنی تفریح یا اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے یہ بہت اہم ہماری سیاہی تفریح جگہ ہے جس کو آپ دیکھ لیجئے گا دوسرا یہ ہے کہ سندھ میں ہمارے جہاں پر میرا قصبہ ہے وہ دہاتی ہے اور وہاں پر لائٹ کا نظام بلکل درہم برہم ہے ایک تو وابدہ والوں کا کوئی توجہ نہیں ہے مہینوں سے ٹرانسفاروں اجلے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جب سے لائٹ شروع میں آسے تیس چالی سال پچاس سال پہلے جب آئی ہے تب ہی کہ جو وائرے لگے ہوئے ہیں ابھی تک وہ ہی کنڈیکٹر لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ڈھیلے ہو جاتے ہیں پول گرے ہوئے ہیں کچھ میں نہیں ہو رہا جہاں تو ان کو فوراں سیٹ کیا جائے یہاں دوسری ہے کہ میری تجویز ہے جو سندھ میں ابھی گرمی پڑھ رہی ہے اور جو لوگ کتنے پریشان ہیں اگر سینٹر گورنمنٹ کو اس کی نکالے ایک پلیٹ سولر کی ایک پنکھا اور ایک لائٹ فی گھر کو دی جائے کہ جیسے ہم لوگ گرمی سے بچ سکیں ہمارے گریب لوگ بچ سکیں وہاں بہت حالات خراب ہیں اس گرمی کے بنا پر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دسٹرک میں ایک کیمپس بنا تھا جو گورنمنٹ پاکستان نے سیکشن کیا تھا ملتان جنورسٹی کا جس میں آئی ٹی کے اور دو سے چار شعبے تھے زمین خریدی گئی زیویر خندے کے بعد یہ این ایف سی والوں کو فارٹیز کمپنی والوں کو گیا گیا آپ بنوا کے دے دیں ان کا بھی ان میں شہر تھا لیکن ان کے بعد فنڈنگ نہیں ہوئی وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا وہ صدوجہ کے قریب ایک آمن اکر زمین خرید گئی تھی ابھی مجھے سننے میں آیا ہے کہ وہ ایک یونیورسٹی کی زمین کسی الگ سے ادارے کو لکھ کے دی گئی ہے تو اس پر آپ ایک تو فنڈنگ کروائیں دوسرا اس کی جانت تحقیقات کرائیں کہ یہ کس ادارے کو کی گئی ہے یونیورسٹی کی زمین تو کسی کو لیگلی توری نہیں مل سکتی یہ کیسے گئی ہے وہاں پر دوسرا ہمارا نوشار فروز میں انڈسٹریل ایک زون بنا تھا وہ ایک آفیس تک اور ایک بلڈنگ تک محدود ہو گیا ہے دیوار تک اس پر کوئی فنڈنگ نہیں رکھی گئی اس کے لئے بھی خاص توجہ دی جائے اس کو بھی جو ہے کم سے کم اتنی فنڈنگ ہو کہ ہم انڈسٹری وہاں لگا سکیں کچھ کر سکیں غربت کو خاتمے کے لئے یہ بیسک کا بہت کام اچھا چل رہا ہے اس پر ہم بھی کافی خوش ہیں اس پر فنڈنگ بڑھائی گئی ہے اس سے تو ہم دعاوی ہی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی کامیاب کرے اور باقی رہا جو بھی میں نے آپ کو بنیادی مسئلے بتا ہیں اس پر آپ اگر توجہ دلوائیں گے تو شاید ہمارے علاقے میں خوشہ لیا جائے گی اور ہم اپنے علاقے کو یہاں جو نمائنگی کر رہے ہیں ہم اپنا فرض ادا کر سکیں گے راشن کارٹ دی دیں کوئی ایسی رولنگ آپ دے دیں جس پر کس میں عمل ہو اور راشن کارٹ کا بھی کوئی سانزام نکالیں جس سے گریب اگر آشن کارٹ مجھے بری مہربان شکریہ گرفتگار مینڈ صاحب